کرکٹ بخار ہو گیا ایک سو چار شہر اولیہ کے میدان پر چودہ سال بعد عالمی کرکٹ کا بڑا میلا سجنے کو تیار شاہین ویسٹرن ڈیز کا رخ بدلنے کے لیے بیتاب ہیں پانک ویسٹرن ڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا ٹانکرہ ملکانہ سیڈی میں ہوگا میٹ شروع ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی ہے کرکٹ بخار ایک سو چار ہو گیا چودہ سال بعد جنوبی پنجاب میں انٹرنیشنل کرکٹ دوبارہ سے بہار ہونے چاہ رہی ہے ویسٹرن ڈیز کے اس وقت شہر اولیہ کے میدان پر چودہ سال بعد عالمی کرکٹ کا بڑا میلا سجنے کو تیار ہے شاہین ویسٹرن ڈیز کا رخ بدلنے کے لیے بیتاب ہیں پانک ویسٹرن ڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا ٹانکرہ ملکانہ سیڈیم میں ہوگا میٹ شروع ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی ہے سٹیٹیم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں شاہین کرکٹ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں چار بجے یہ میٹ شروع ہوگا کالی آندھی آج شہین سے ٹکرائے گی شہین جھپڑتے ہیں یا کالی آندھی چھا جائے گی فیصلہ ہو جائے گا پہلا اوڈی آئی میٹ جو ہے چار بجے ہوگا آٹھ جون ہے آج اور دوسرا دس کو اور پھر بارہ جون کو ہوگا یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت جو بکٹ ہے وہ تیار کی جا رہی ہے تمام ٹکٹیں جو ہیں وہ بکٹ چکیں ہیں چار بجے میٹ شروع ہوگا ایک گھنٹہ باقی بچا ہے میٹ شروع ہونے میں موسم کی صورتحال کا اگر ذکر کر لی جائے تو موسم آج گرم رہنے والا ہے میٹ با موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج جب 45 سے 47 دگری سینٹی گریڈ موسم رہے گا اس وقت صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیڈیم کے انٹر ایٹر سٹوک کیمپ جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں تمام در انتظامات مکمل کے لیے گئے ہیں سیکیورٹی کو اگر ذکر کر لیا جائے تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں جو شاہکین کرکٹ میٹ دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے پارکنگ بھی بنائی گئی ہے پارکنگ سے سٹیڈیم شٹل فرنس کا آغاز جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے پارکنگ میں جو کھلاری ہوں گے جو پہنچیں گے میچ دیکھنے کے لیے شاہکین کرکٹ وہ اپنی گاریاں وہاں کھڑی کریں گے اور ان کی ٹکٹ چیک کرنے کے بعد بقاعدہ انہیں لائے جائے گا شٹل سربس کے ذریعے ملکان اسٹیڈیم کے اندر جہاں پر چیک انڈ بیلنس اور سیکیورٹی کے معاملات کو نمٹاتے ہوئے جو ہے انہیں اندر داخل کیا جائے گا سوہیب گرمانی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیب بتائیے گا ایک گھنٹہ باقی ہے موسم بھی گرم ہے کراؤڈ بھی کیا چارج دکھائی دیتا ہے اجیب برکل صورتحال یہ ہے کہ سٹیڈیم میں کافی زیادہ تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں انٹری جو ہے وہ ڈیڑھ بجے کے بعد ایک پہنٹالیس پہ انٹری سٹارٹ ہو گئی تھی سٹیڈیم میں داخلہ شروع ہو گیا تھا شہیکین گرکٹ کا اور اس وقت کافی زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے کراؤڈ جو ہے کم نظر آ رہا ہے سٹیڈیم میں لیکن سٹیڈیم میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں سیکنڈوں کی تعداد میں انٹری ہو رہی ہے مختلف گیٹوں سے مین گیٹ بنایا گیا جہاں پہ چار جگہ سے چیک کیا جا رہا ہے شہیکین کو اور آگے جا کے انکلیئرز جہاں پہ انٹری ہوتی ہے وہاں پہ بھی تین جگہ پہ چیک کیا جا رہا ہے مکمل سات جگہ پہ چیک کر کے ویریفائی کر کے آگے بھیجا جا رہا ہے کرکٹ کے شہیکین کو اور پارکنگ جو بنائی گئے فاطمہ جناہ کالونی میں وہاں چار کلومیٹر دور بنائی گئے اور وہاں سے ویڈا بس سرویس اور مختلف بس سرویس کے ذریعے اسی بسیں چلائی جائیں گے اور وہاں سے لائے جائے گا تمام شہیکین کو اور یہاں پہ سٹیڈیم کے مین گئٹ پر چھوڑا جائے گا جہاں سے ان کا داخلہ ہوگا سٹیڈیم میں اس طرح بات کریں شہیکین کی تو شہیکین کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں جو دو گھنٹے پہلے اتنی گرمی میں دو گھنٹے پہلے پہنچ چکے ہیں کیونکہ باہر جو ہے انکلیئر کے باہر کس جگہ پہ شیڈ لگا ہوئے لیکن کچھ کرسیاں جو ہیں شیڈ کے باہر ہیں جہاں پہ دھوپ پڑھ رہی ہے شدید گرمی پڑھ رہی ہے اس وجہ سے شہیکین پھر بھی جو ہے جو جذبہ دکھا رہے ہیں اور پہلے ہی پہنچ رہے ہیں وقت سے پہلے ابھی ساڑھے تین بجے ٹاسک رہا جائے گا دونوں ٹیموں کا اس کے بعد چار بجے بقاعدہ طور پر میچ شروع ہو جائے گا اور ٹیم کی بات کریں تو دونوں ٹیمیں اس وقت سٹیڈیم میں پہنچ چکی ہیں تھوڑی دیر پہلے ٹیمیں سٹیڈیم میں پہنچیں گی اور ساڑھے تین بجے تک ٹاسک رہا جائے گا تھوڑی دیر میں ٹاسک رہا جائے گا تھوڑی دیر میں ٹاسک ہونے والا ہے شہیکین کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بس سرویس ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ای ٹکرز کے حوالے سے جو ہے مزید اپ ڈیٹ کی گئی ہے یہاں پہ وینز جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں آن لین ٹکرز کی جو وینز ہیں وہ یہاں پہ مینوالی لوگوں کو ٹکرز دیں گی جن کے پاس ٹکرز نہیں ہوں گی جو لوگ یہاں تک چل کے آئیں گے ان کو ٹکرز دی جائیں گی یہاں پہ کچھ ٹکرز باقی ہیں جو شہیکین کو ابھی دی جائیں گی اس کے ساتھ سیکرورٹی کی بات کرتے چلیں رینجرز پلیس پنجاب پلیس کی باری نفری سٹیڈیم کے باہر تائینات ہے اور سٹیڈیم کے اندر بھی کافی باری نفری تائینات ہے اس کے ساتھ فیر برگیٹ کی بھی میں بہت شکریہ سحیب گوروانی افصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی پاکستان اور ویسٹرن ڈیز کے درمیان آج پہلا ونڈے میچ کھیلا جائے گا میچ میں شرکت کے لئے ملتانی کڑیاں بھی پروچوش ہیں سہیرہ تارک سے جان لیتے ہیں سہیرہ کہیے گا ملتانی کڑیاں کسے سپورٹ کر رہی جی آج پاکستان اور ویسٹرن ڈیز کا میچ ہو رہا ہے ملتان سٹیڈیم میں اور ویسٹرن ڈیز ٹیم ملتان آئی بھی ہے پاکستان میں چودہ سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بہال ہوئی ہے اور خاص طور پر جو فیمیلز ہیں ملتان کی وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے آپ بتائیں میچ کے حوالے سے کیا کہیں گی ایمیری ایکسائٹیڈ رہا ہے ہمارے پیپرز پی چل رہے ہیں وی نیڈ سچ ایک ایوینٹ چاہیے تھا ہمیں کہ ہم لوگ اپنی فرسٹریشن کہیں پہ نکا سکیں وی ایرہ رہی ایکسائٹیڈ کہ آج ملتان میں ہو رہا ہے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم آئی بھی ہے وی ایرہ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم آئی بھی ہے اور تمام جو لڑکیاں ہیں ملتانی کڑیاں جو ہیں خاصی ایکسائٹیڈ دیکھیں سہیرہ تاریخ آپ کا شکریہ پاکستان اور ویٹرن ڈیز کے درمیان پہلا ونڈے میچ آج ملتان انٹرنیشنل سٹیٹیم میں کھیلا جائے گا جنوبی پنجاب بھر کی طرح مزفرگڑ کے مقامی کھیلاری بھی پاکستان ٹیم کے جیت کے لیے دعا کو ہیں مزید جان لیتے ہیں آمیر ڈوگر سے جی آمیر بتائیے جو بالکل چودہ سال بعد جنوبی پنجاب کی سرزمین پر پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور ویٹرن ڈیز کے ٹیم میں آج ملتان کرکٹ سٹیٹیم میں مدد مقابل ہوگی مزفرگڑ کے مقامی کھیلاری اس حوالے سے خاصے پرجوش دکھائی دیتے ہیں ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں انٹرنیشنل میچ چودہ سال بعد جنوبی پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس پر جی یہ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چودہ سال بعد جنوبی پنجاب میں انٹرنیشنل کرکٹ ہونے جا رہی ہے جس کے لیے ہم سب پلئیر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور یہ پاکستان کی جنوبی پنجاب کی جو کرکٹ ہے اس کے لیے بہت خوش آئند ہے ہم لوگ اس میچ کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ سیکھیں گے بھی سہی اور ہماری فل سپورٹ ہماری پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اسپیشلی ہمارے جتنے بھی سینئر پلئیر ہیں بابر آزم کپتان ہم لوگ ہوپ کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کا جو کپٹن ہے انشاءاللہ وہ ہمیشہ کتنا اپنے اچھی پرفارمز دے گا اور پاکستان کو جی اسے ہم کنار کرے گا اچھا آپ اسے اب یہ بتائے گا ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ٹف ٹائم دے گی آج پاکستان جی جی ویسٹرن ڈیز کی ٹیم ہمیشہ سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ٹیم کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیم کے ایک خاصے یہ ہے کہ اس کے اندر سارے آر رونڈر کھیرے ہوتے ہیں کہ یہ جو ان کے بالرز بھی ہوتے ہیں وہ بیٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ کسی کے لیے بھی کسی ٹیم کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آپ مجھے بتائے گا ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو ہارڈ ہیٹرز کی ٹیم بھی کہا جاتے ہیں اس حوارے میں کیا کہتے ہیں چودہ سال بعد انٹرنیشنل میچ چودہ سال بعد میچ ہو رہا ہے آمیر آپ کا شکریہ پمیہ ہے پاکستان ورسیز ویسٹرن ڈیز کا میچ ہو رہا ہے شہری کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں آج پاکستان ویسٹرن ڈیز کا میچ اور آمیر آپ کا شکریہ پمیہ ہے میرا فیوریٹ کھلاری سوشہ داب کھانے کیونکہ میں خود ایک سپینر ہوں تو وہ میرا آئیڈیل ہے اور میں اس کو دیکھنے جاؤں گا پاکستان ورسیلیز کا ملتان سٹیڈیم میں میچ ہے ایبریوان اس ویری ایکسائیٹڈ کیونکہ ملتان سٹیڈیم میں بڑے کام میچز ہوتے ہیں اس طرح کیا اس کام پیٹو لاہوری اسلام آباد میں دیکھا جائے اس طرح کراچی میں تو آئی تنگ کہ یوت بہت موٹیویٹیڈ اور بڑی انرجیٹی ہے کہ میچ دیکھنے جائے گی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب کرکٹ سٹیڈیم میں زبانی کرنے کو تیار میچ پاکستانی وقت کے مطابق چار بجے شروع ہوگا وسیم شہزاد سے جانے تھے وسیم کچھ ہی وقت بچا ہے جب بلکل آج پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا جو مقابلہ ہے وہ ملتان میں ہونے جا رہا ہے آئی سی سی منز کرکٹ ورڈ کپ سپر لیگ کے تین میچز کی میز بانی جو ہے وہ ملتان کر رہا ہے اور اس وقت میں ملتان کے سٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر تمام ترتیاریوں کو حتمی شکل جو ہے وہ اس وقت دی جا چکی ہے لیکن انتظار ہے تو صرف شائقین کا جو آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہاں پر داخل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس وقت بھی یہاں پر پیچھ کو سیٹنگ کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی جا رہا ہے پیچھ کی رولنگ جو ہے وہ کی جاری ہے کیونکہ رولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ حوالے سے ہوتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پیچھے یہ بیٹنگ پیچھے جسے بیٹسمنٹ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ اگر یہاں پر بات کرتے چلیں تو سپانسرز جو کے جو لوگوں ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پینٹ کر کے بنائے جا رہے ہیں بانٹری مکمل طور پر تیار ہے یہ میرے پیچھے آپ کو 360 view اگر میں آپ کو اس سٹیڈیم کا دکھا سکوں تو یہاں پر ابھی سے ہی کچھ لوگ کی آمد کا سرسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن ماندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے دروازہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ کھول دیا جائے گا ملکان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے چودہ سال بعد اس طریقے سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس طریقے سے کسی انٹرنیشنل سیریز کی جو ہے وہ آمد بانی کر رہے جو کہ باعث تحسین ہے اور ملتان کی لوگ محسن ہونے میں کچھ ہی وقت باقی بچا ہے وسیم شیزاند آپ کا شکریہ کر رہے تھے تمام تر تیاریے مکمل کر لی گئی ہیں ساڑھے تین بجے ٹانس ہوگا پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان نٹاکرا پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان آج پہلا ونڈے میچ کے لے جائے گا اس موقع پر تاجروں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے ابراہیم خان ہمارے ساتھ ابراہیم بتائیے گا کیا صورتحال ہے کتنے پور جوش ہیں تاجر جبیلکل ہے پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان آج ملتان سٹیڈیم میں پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ کے لے جائے گا جس کے لیے عوام کافی زیادہ ایکسٹائیڈ نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے تاجر حضرات جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوش اور ایکسٹائیڈ نظر آ رہے ہیں اور پور جوش ہیں میچ پہ جانے کے لیے بات کرتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے ہم بہت خوش ہیں میچ میں کو میچ دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان میں میچ ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کھیلوں کو فروکت ملے اور ہم بہت خوش ہیں بھائی جانا آپ کیا کہیں گے ویسٹن ڈیز ٹیم کے لیے کیا پیغام دیں جی بہت اچھی بات ہے کیونکہ کچھ سال اگر پہلے دیکھ رہے ہیں تو اس پر بندی لگی تھی جو آسات وغیرہ پہلے بھی ہوں ہیں تو بہت اچھا ہے پی سی بی کے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ویسٹن ڈیز در آئی ہے اور اس کے لیے موش پیلکم میچ کے لیے کس ٹیم کو سپورٹ کریں ظاہر ہے پاکستان تو پاکستان کے سپورٹ کیا جائے گا جی بلکل جی پاکستان کا سپورٹ کریں گے تاجر از راج جہاں وہ بھی میچ دیکھنے کے لیے جانے کے لیے جائے تیار ہیں اور ہر بندہ ہی تیاری پکڑا ہے تاجر یہ خاصے پر جوشہ ابراہیم آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہر اولیہ ملتان میں سرج گیالمی کرکٹ کا بڑا میدان ونڈے میچز کی سریز کے لیے ملتانیوں کا جوشہ جذبہ دیتی ہیں قومی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے کرکٹ لورز بے قرار ہیں پاکستانی شرٹس اور کیپس کی مانگ بھی بڑھ گئی پاکستان میں چودہ سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی انٹری پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے پہلے میچ کے لیے ملتانیوں کا جوشہ جذبہ عروج پر گرین شرٹس اور کیپس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا شہری پاکستانی شرٹس کے ساتھ سبس کیپ کی خریداری میں مصروف رہے شہریوں کا کہنا تھا کہ طویل عرصے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی بھالی پر خوش ہیں چودہ سال بعد جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے پہلی بار ملتان میں آئی ہے تو اس سے بہت خوشی ہوگی ہمیں انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو ہم سپورٹ کریں گے ویسٹ انڈیز اور پاکستان کو لیکن وین پاکستانی کرے گا پاکستانی شرٹس اور کیپس کی مانگ بڑھنے سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی دکانداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سے گرین شرٹس اور کیپس کی سیل میں بھی غیر مولی زفا ہوا ہے پیسٹ انڈیز کی ٹیم ملتان میں آئی ہے بہت عرصے کے بعد تو کاروبار میں بھی بہت بہتری آئی ہے اور کسٹمر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آنے لگے ہیں خاص طور پر سٹوڈنٹ جو ہیں ایک تو گرمی ہے اور دوسرا یہ انجوائے کر رہے ہیں تو کاروبار پر بہتر اثر پڑا ہے کرکٹ لورز کا کہنا تھا کہ ایک عرصے بعد دوستوں کے ساتھ مل کر ون ڈے کرکٹ میچ کی سیریز دیکھیں گے اور انجوائے بھی کریں گے کیمنہ میں ندر امان کے ساتھ علی ریاض ملتان پاکستان ورسز ورسن ڈیز تاس ہو گیا ہے ملتان سٹیڈیم میں ورسن ڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بابر آزم اور نکلیسن پران وہاں پر موجود تھے ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے اور شہین ورسز کالی آندھی میچ جو ہونے جا رہا ہے ٹاس جیت کر ورسن ڈیز نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ مرادر ہیں ملتان سٹیڈیم کے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ٹاس کیا گیا ہے پاکستان ورسز ورسن ڈیز اور ورسن ڈیز نے ٹاس جیت کر فیصلہ کیا ہے بیٹنگ کرنے کا بابر آزم اور نکلیسن موجود تھے وہاں پر اور خاصی باڈی لینگویج جو تھی وہ بابر آزم کی وہ پہتر دکھائی دی انہوں نے کہا کہ ہم مجید کے لیے پرجوش ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اور ہوم گراؤنڈ کا ہم فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور نکلیسن کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے اور نکلیسن نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹاس جیت کر ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان ورسن ڈیز سیریز کے لیے بجلی فراہمی کی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں میکروہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے آٹھ تا بارہ جون تک میپ کو افسران اور ملازمین ڈیوٹیوں پر فرائز سر انجان دیں گے میٹریسن کے دوران کرکٹ اسٹیڈیم میں بجلی کی فراہمی بلا تاتل فراہم کی اٹھائے گی میپ کو کیسا بتانا ہے امیدنسی حالات سے نمیتنے کے لیے سٹاف کوارٹ کر دیا ہے میپ کو ملتان سرکل ارشد مونیر کو کوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے بجلی فراہمی کی منرٹنگ اور شکایات کے لیے افسران موجود ہوں گے میپ کو کیسا بتانا ہے اٹھانہ تا بارہ جون تک میپ کو افسران اور ملازمین ڈیوٹی پر فرائز سر انجان دیں گے میٹریسن کے دوران کرکٹ اسٹیڈیم میں بجلی کی فراہمی بلا تاتل فراہم کی جائے گی امیدنسی حالات سے نمیتنے کے لیے سٹاف کو الارٹ کر دیا گیا ہے میپ کو ملتان سرکل ارشد مونیر کو فرائز سر مقرر کر دیا گیا بجلی فراہمی کی منرٹنگ اور شکایات کے لیے افسران موجود ہوں گے دیگر خبروں کی جانب برتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی حلقہ ملتان پی پی دو ست ستنہ کا زمنی الیکشن ڈیسٹیک الیکشن کمیشن کی جانب سے میدواروں کی لسٹیں اب ایزان نہیں کی جا سکیں سولہ امیدواروں نے اپنے کے اغزات نامزد کی جمع بھی کروا دی گئے ہیں صوبائی حلقہ ملتان پی پی دو ست ستنہ کا زمنی الیکشن ڈیسٹیک الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کی لسٹہ بیزہ کر دی گئی پی پی دو ست ستنہ میں سلمان نائم کے ڈی سیٹ ہو جانے کے بعد جو یہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس وقت سلمان نائم کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہے جبکہ زین قریشی فارمر منسٹر ہیں بدر خارجہ کے ان کے بیٹے زین قریشی ان کے مددے مقابل ہیں جو ان کو ٹکٹ دی گئی ہے پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے سلمان نائم کے امجد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا صورتحال ہے نومنیشن پیپر کتے سممیٹ ہوئے ہیں ان سے جان لیتے ہیں امجد بتائیے جب الکل ملتان کا صوبائی حلقہ پی پی دو ست ستنہ کے جو زمنی الیکشن وہ ستنہ جولئی کو ہوں گے اس حوالے سے بقیدہ طور پہ کل جو تھے تمام امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور اب بقیدہ طور پہ ملتان دسٹرک الیکشن کمیشن نے جو لسٹ ہے وہ جاری کر دی ہے لسٹ کے مطابق ٹوٹل جو سولہ امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جن میں بات کرتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف سے زیان قریشی ہیں اور کورنگ کینڈیٹ بھی ہیں اجاز ڈوگر اس کے علاوہ سلمان نئی مسلمی قنون کی طرف سے ہیں اچھت اکبال بھٹا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیونکہ ان کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ان کی جانب سے یہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور اس کے علاوہ میاں جمیل ایک پاکستان طریقہ انصاف سے ان کے گہرہ تعلق ہے انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی روائے ہیں اور الیکشن کمیشن کے مطابق جو کس وقت ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں سلیم اختر خان کے ان کے مطابق گیرہ جون تک جو ہے سپروٹنی کا عمل مکمل کر لے جائے گا تمام کاغذات کی جو جانچ پرتال ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو نشانات ہیں چوبیس جون کو جو ہیں وہ جاری کیا جائیں گے اور بقیتہ طور پر پولنگ جو ہے وہ سترہ جولائی دو ہزار بائیس کو ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے صبح وزیر پنجاب سید علی حیدر گلانی سے ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق ہم نے جو پیپلز پارٹی کے رہن ماں ہے عرشت اقبال بھٹا ان کو ہدایہ جاری کی تھی کہ وہ اپنے کاغذات ضرور جمع کر رہے ہیں مگر اب جو پارٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملتان کے اندر پیپی دوستو سترہ کے اندر مسلم لیگ نون کے جو اس وقت تو امیدوار ہیں سلمان نایم ان کو سپورٹ کیا جائے گا اور برحال سلمان نایم کو سپورٹ کیا جائے گا بہت شکریہ امجد مالی کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صبح ہلکہ دوستو سترہ میں زمنی الیکشن لے کی امیدوار سلمان نایم کو بڑی کامیابی مل گئی پیپلز پارٹی نے سلمان نایم کی حمایت کرتی ہے بیپلز پارٹی نے ادان کوریشی اور ارشد بھوٹا کو سلمان نایم کی کمپین کرنے کا کہہ دیا ہے مزید جان لیتے ہیں جنید انمر سے جی جنید بتائیے آج اپنے کو سبائی ہلکہ دوستو سترہ کے اندر زمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نایم کو الیکشن سے قبل ہی ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے کہ سلمان نایم کے مقابلے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا امیدوار نہیں لارہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سلمان نایم کی مکمل حمایت کرے گی اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو علی موسیٰ گلانی کے ہلکے کی کچھ یونین کانسل سلمان نایم کے پیپی دوستو ستارہ کے جو ہے وہ ہلکے میں آتی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کا ایک اچھا اثر ہے وہ یونین کانسل سے سلمان نایم کے سپورٹ ملے گی پیپلز پارٹی کے دو امیدوار تھے ارشد بھٹا اور ادنان قریشی جو کہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی نے ان دونوں امیدواروں سے مازد بھی کی ہے اور انہیں سلمان نایم کی حمایت کرنے پر رضا مند بھی کر لیا ہے جس کے بعد سلمان نایم کو پیپلز پارٹی کی جانب سے حمایت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ سلمان نایم کے لیے ایک اچھی پیشن گوئی ہوگی اور ایک اچھا سلمان نایم کے لیے اچھا یہ فیکٹر ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی حمایت کرے گی یقینی طور پر پیپلز پارٹی کا بھی سلکے کے اندر کم از کم جو ہے وہ پانچ سے دس ہزار کے قریب ووٹ ہے جو کہ سلمان نایم کے ابحق میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کے جو دو امیدوار تھے وہ جو ہے سلمان نایم کی حمایت کر چکے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑیں گے جس کا دیفنیٹلی جو فائدہ ہے وہ سلمان نایم کو ہوگا اور سلمان نایم کی جو پوزیشن ہے وہ اس سے بہتر ہوگی سلمان نایم کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی بہت شکریہ جنید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرائے تھے ملک میں الیکشن اور انتخابی لسٹوں اور ڈسپلی سینٹر کے حوالے سے ریجنل الیکشن کمشنم یا شاہد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں بہاول پرزیلہ کی کول آبادی ہے اسی طرح جو ووٹرز ہیں بہاول پرزیلہ کے ان کی تداد ہے جی بائیس لاکھ چھالیس ہزار چار سو چھپنڈ ریجسٹرڈ ووٹر بائیس لاکھ چھالیس ہزار چار سو چھپنڈ یہاں کو پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ پر فائم دیتے ہیں اچھا چھے ریوائزنگ اتھارٹیز جو ہے وہ کام کریں گی بہاول پرزیلہ میں اور دو سو ستانوے ڈسپلے سینٹرز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں بہاول پرزیلہ میں جہاں پہ جو ہماری جنرل پبلک ہے جو پاکستانی شہری ہیں جو ووٹرز ہیں وہ جا کر اپنی متلکہ انتخابی فریس میں جو ہے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں جی دو ستانوے لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں وہ لوکیشن بھی جو ہے ان کی آپ کے ساتھ دو ستانوے ڈسپلے سینٹرز ہیں بہاول پرزیلہ میں ڈسٹرک میں جی اگر ہم آجائے جی پھر بہاول نگرزیلہ پہ بہاول نگرزیلہ کی کول آبادی انتیس لاکھ پچھتر ہزار چھے سو چھپن ہے انتیس لاکھ پچھتر ہزار چھے سو چھپن پچھتر ہزار جی انتیس لاکھ پچھتر ہزار چھے سو چھپن بہاول نگرزیلہ کی عبادی ہے اور بہاول نگرزیلہ کے جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس وقت ان کی تعداد ہے جی سترہ لاکھ چھون ہزار سترہ لاکھ چھون ہزار تین سو چون تیس تین سو چون تیس عبادی بھی کم ہے نا کی حدث بہاول پرزیلہ کی عبادی چھتیس لاکھ ہے اور بہاول نگر کی انتیس لاکھ ہے اب دیکھیں نا بہاول پرزیلہ میں قومی اسمبلی کی پانچ سیٹے بہاول نگر میں جو ہے چار سیٹے ہیں دیکھیں نا ایک قوم اسمبلی کا پارک ہے پورا بہاول نگر میں ایپکا کے ذریعے تمام مہنگائی کے خلاف احتجاجی ڈیالی نکالی گئی ہے وضعی جان لیتے ہیں قاسم علی شییک سے جی قاسم بتائیے جو بالکل مہنگائی کے خلاف ایپکا کے ذریعے تمام جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے ریلی جو ہے وہ نکالی گئی ہے اور تمام کلرک جو ہے اس وقت پہنچے ڈی سی آفس کے سامنے جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے اس طرح مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ کلیریکل صاحب بھی میدان میں آ گیا سڑکوں پر آ گیا اب مزید ان کے کیا مطالبات ہیں تو میرے ساتھ موجود ہے ایپکا کے مرکزی رینما محمد خالد دلوی صاحب ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ جی ایپکا کے کلیریکل صاحبان جو ہے وہ بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر موجود ہیں کیا مطالبات ہیں آج ایپکا پاکستان کی کال پر بہاولنگر ڈیسٹک کی جانب سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس میں ہم نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مہنگائی کے تناسب سے اور ایپکا کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے ورنہ ایپکا پورے پاکستان میں دمہ دمست کلندر کرے گی یہ بالکل ایپکا کے مطالبات منظور کیے جائے ہیں ایپکا نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے اس پر عمل درامت کیا جائے جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اس کے تناسب سے جو کلرکوں کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے کاسم علی شیخ آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خانوال بے بجلے کی غیرلانی لورڈ شیڈنگ کا اصل کلا جاری ہے شہرین کو کہنا ہے کہ دس بارہ کھنٹوں کے غیرلانی لورڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی ہے ندیم مغل سے جان لیتے ہیں ایک جانب تو حکومت پاکستان کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لورڈ شیڈنگ میں واضح طور پر کبھی کر دی گئی ہے خاقان عباسی نے دو روز پہلے پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی تھی کہ ساڑھے تین گھنٹے کی لورڈ شیڈنگ ہوں گی لیکن خانوال میں جو صورتحال ہے وہ اس کے برقص دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں کے لورڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو مزید ہم جان لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک برقص شاپ میں کاریگر موجود ہے ان سے جانے کے اس حوالے سے ابتہئے گا کہ لورڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کاروبار کی کیا صورتحال لورڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے جی کہ دس سے بارہ گھنٹے لورڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ہمیں بڑی مشکلات کی پریشانی ہے کاروبار ہے نہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بس صبح آتے ہیں شام تک پریشان جلی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ دس سے بارہ گھنٹے کبھی آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے جس سے بڑی مشکلات ہے کاروبار ہے نہیں ہمارے بچے جن سے بڑے پریشان ہے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے کاروبار لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے باعث ایک اور شہری حمال سے موجود ہے جو اس برک شاہ پر شاید اپنے کچھ کام کروانے کے لئے ہیں ان سے جانتے ہیں سوال جب دے گا کہ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کہ میں صبح سات بجے آیا تھا دکان پر کام کروانے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے لائٹ آئی ہے اس کے بعد بند ہے لائٹ بارہ بارہ گھنٹے تیرہ تیرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پھر ہماری فصلوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے فصلوں میں بھی یہ ہے کہ ایک تو نیری پانی ہے نہیں دوسرا پھر دہاتوں کے اندر چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پانی نہیں لگ رہا فصلوں کو فصلیں تباہ ہو جائیں گے ہم کیسے روزگار چلائیں گے تو حکومت سے اپیل ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم جلدی سے جلدی کیا جائے جلدی سے جلدی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارہ دیا جائے نظیم مغل آپ کا شکری یاپا میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایسی سلیم آسی کے نجائز کابزین کے اقلاب کاربائی ہیں احمد بورلمان میں کروڑوں روپے مالیت کی گیارہ دکاریں سیل کر دی گئیں گیارہ کمرشل دکاروں کا مقدمات کا فیصلہ حق کے سرکار ہوا ہے سرکاری راجی پر قبضے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے سلیم آسی ایسسنٹ کمیسٹر کا ایسا کہنا ہے میک میں اکسائز ملتان کو فائلٹر سے ٹیکس ریکاوری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہاں میک میں اکسائز ملتان نے پولیس ان افری طلب کر لی ڈریکٹر اکسائز ملتان نے سی پیو ملتان کو لیٹر لکھ دیا اکسائز ملتان کو مالی سال کے لیے پونے تین ارب روپے آمدن کا حدب دیا گیا تھا اکسائز ماہ میں تک دو ارب چھالیس کروڑ سے زائد ریکاوری کر چکا ریکاوری ٹارگٹ پراکنی میں ٹیس کروڑ پر سے زائد شارٹ فال کا بھی سامنا کرنا پڑا رحیمیان خان میں دلائی پولیس اور پٹولنگ پولیس میں بھرتی کے لیے انٹرویوز جاری ہیں انٹرویوز پٹولنگ پولیس اور پنجاب پولیس میں شفافیوں سے مکمل کیا جائیں گے ڈی آئی جی کا ایسا کہنا ہے امیدواروں کی ایسا کلیننگ کے عمل شفافیوں سے مکمل کیا جائے ڈی پیو محمد علی زیاء پٹولنگ پولیس اور پنجاب پولیس میں انٹرویوز سے شفافیوں سے مکمل کیا جائیں ڈی آئی جی کا ایسا کہنا ہے ساتھ ہی ساتھ امیدواروں کی سکریننگ کامل شفافیوں سے مکمل کیا گیا ہے ڈی پیو محمد علی زیاء کیا سکرنا ہے ملتان بی جی پی رہنما کا توہینی رسالت کے مرتقب ہونے کا واقعہ ایپکر ایک سائز کے ذریعے تمام بی جی پی کے خلاف احتجاج کیا گیا مظاہری نے شدید ناربازی بھی کی بھارتی حکومت فوری طور پر بی جی پی لیڈر کے خلاف کاروئی کرے توہینی رسالت کسی صورت بھی مسلمان قبول نہیں کر سکتے مظاہری میں ایٹیو راو جاویر جنرل سکٹی ایپکا مجید نادلہ نے شرکت کی ہے تاہر سندھیلہ منورہ باست ادنان غفور اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں توہینی رسالت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی بی جی پی رہنما کا توہینی رسالت کے مرتقب ہونے کا واقعہ ایپکا ایک چائز کے ذریعہ تمام بی جی پی کے خلاف احتجان مظاہری نے شدید ناربازی بھی کی بھارتی حکومت فوری طور پر بی جی پی لیڈر کے خلاف کاروئی کرے توہینی رسالت کسی صورت بھی مسلمان قبول نہیں کر سکتے روحی سٹوڈیو سے فیل وقت اتاہیں